اور فرڈااسٹ تھری این این حال ویرز ایرزو کیوانا ہے ایسپرینٹس آف سیل سیویسی سیمیز اگزاں اور بک بھی پبلش ہوئی ہماری کونٹیمپراری ایسیز کے نام سے اس میں ٹویٹی سکس لونگ ایسیز ہم نے جوہے وہ لکھے انٹرڈیوس کرائے اور تاکہ سی ایسیس کے جو ایسپرینٹس ہیں ان کی مشکلات کو جوہے وہ کم کیا جا سکے آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کہ جی آپ نے اپنے ایسے کے پیپر کو جو ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور پہلے جو ہے ہم تھوڑا جنرل ایسے لکھنے کے جو ہے اپنا جنرل رولز ڈسکس کریں گے رولز ڈسکس کرنے کے بعد ہم جو ہے اپنا پھر جو ہے ان ڈیپس زیادہ جائیں گے برینسٹارمنگ کیسے کرنی ہوتی ہے اور پروبلمیٹک یا جنرل ایسے جسے میں لٹریری بھی کہہ رہوں پرووربیل بھی کہہ لوں آرگیمنٹیٹیو بھی کہہ لوں یا کسی کرنٹ ڈیشو پہ آ جائے تو اس کو جو ہے آپ نے کس طرح ڈیکل کرنا ہے ایسے گو تو سب سے پہلے بیٹا دیکھیں سب سے پہلے what does essay means essay means to attempt to discuss to explain to enumerate not to define اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ disease لاکھ ہوتی ہے unfortunately کہ وہ define کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی topic کو تو آپ نے ایسے کے topic کو کسی طرح define نہیں کرنا آپ نے essay کے topic کو discuss کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی language جو ہونی چاہیے simple ہونی چاہیے آپ کے spelling errors نہیں ہونے چاہیے simple language سے مراد ہے short but complete sentences آپ لکھیں زیادہ verbosity آپ کی language میں نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو express کریں اور examiner کو impress کرنے کی کوشش نہ کریں جس کی وجہ سے آپ لوگ long lengthy اور difficult complex sentences لکھتے ہیں اس میں غلطی کا جو انصر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو یہی suggest کیا جا رہا ہے request کیا جا رہی ہے کہ جو آپ نے لکھنا ہے simple لکھنا ہے اور essay کے اندر جو ہے connectivity ہونی چاہیے coherence ہونا چاہیے آپ کے بات سے بات نکلنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بات کریں اور اس کے بعد فوراں دوسری بات شروع ہو جائے اب بات کو explain کرنا کیسے ہوگا ایسے ہوگا کہ میں کہوں جی کہ میاں شبیق صاحب سے میری بات ہوئی ہوئی تھی کہ میں نے ان کے جو یہ دو دو سی ایس ایس کلب ہے اس میں آکے میں نے اپنا ایسے رائٹنگ پر لیکچر جو ہے میں نے ان کی مجھے فیس بک پر کاول آئی اس کے بعد میں نے ان سے بات کی اس کے بعد میں نے کہا سر میں لیپ ٹاپ سے آن لائن ہو جاؤں یا موبائل سے ہو جاؤں میری کوشش تھی کہ جی میں لیپ ٹاپ سے ہو جاؤں لیکن لیپ ٹاپ میرے میں جو ویب کیم ہے اس میں کوئی ایشو ہو رہا تھا تو فائنلی جو ہے میں نے دیسائیڈ کیا کہ جی میں جو ہے موبائل سے جو ہے اپنا لائیو ہو جاؤں گا تو یہ تھا یہ ہوتی ہے کنیکٹیوٹی کوہیرنس بات سے بات نکل رہی ہے یہ نہیں کہ جی مجھے میاں شویق صاحب نے حکم دیا اور فوراں جی ہے جو میں آنر بات والی باتیں آپ کیسے مس کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے اپنا اگر میں بات کروں تو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی فیکس اینڈ فگرز کا رول ہے بلکل ہے لیکن میں کہوں گا کہ ریلیونٹ فیکس اینڈ فگرز لکھیں جن کے بارے میں آپ کے پاس اتھینٹک رائے ہے اور اس طرح کے فیکس اینڈ فگرز اوور ایفیشنٹ ہو کے انٹروڈیوز کرانے کی ضرورت نہیں ہے جن کے بارے میں یو پیپل آر نوٹ شور اور اتھینٹک سارس جو ہے ایکونمک سروی آر پاکستان آپ نے ٹائمز میکزین سے پڑھا ہے ٹان نیوز پیپر سے آپ نے ریٹ کی ہے تو کائنڈ لیوز کو مینشن کر دیں جو بھی آپ نے سارس ہے اب لانگ ایسے کی اگر بات کریں آئی وی آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو پولیٹیکل شخصیت کو آپ نے ڈیریکٹلی کریٹیسائز بہتر نہ کریں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف آپ نے بچوں کوئی بات نہیں کرنی اور جو ہے اپنا اس کے علاوہ اللہ بلا کرے آپ نے سٹیٹ کو کریٹیسائز نہیں کرنا گورنمنٹ کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اپنا ریشنل گراؤنڈ پہ آپ جو ہے یہ نہیں آپ کو آلاؤڈ آپ نہیں کر سکتے آچھا سٹوڈنٹس آر کمپلیٹلی آلاؤڈ آسک دیر کوسٹنز جو بھی آپ کے کوسٹنز ہیں آپ پوسٹ کر دیں میں کوشش کروں گا ریلیونٹ کوسٹنز ہوں گے میں ان کا آنسر ضرور کروں گا اب آجاتے ہیں ایسے رائٹنگ تھوڑا یہ جنرل روز تھے آپ کو بتانا ویسے آپ سارے خود جو بڑے پلیئرز ہیں سی ایس ایس کے ایسپیرنٹس ہیں آپ پیپل نو ویری طریقے سے کام آ جائیں تو بیٹا سب سے پہلے جب آپ ایسام میں بیٹھتے ہیں آپ کا ایسے میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ایسے چوز کرنا ہے آپ نے کون سا ایسے جو ہے وہ لکھنا ہے دیکھیں دس ٹاپکس ہوتے ہیں دس ٹاپکس میں ترائی اور لیول بیسٹ کہ آپ جونس ایسے وہ ایسے چونے جس پہ آپ میکسیمم لکھ سکیں جس ایسے کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں اب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے لکھ کے آتے ہیں اور بعد میں پھر اکسو ایسے لنرز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ورڈ کا کیا مطلب ہے بھی آپ نے ایسے سیلیکٹی کیوں کیا جس ایسے کے بارے میں لکھ بھی آئیں اور بعد میں لکھ شمی میں کوئی ورڈ کو کنفیوز کر رہا تھا تو اس کا میننگ دیکھ رہے ہیں تو اس پور اپروچ اور اپروچ اپروچ ٹھیک ہو گیا ایسے کی چوئیس بہت میٹر کرتی ہے سب سے پہلے آپ دو تین ایسے دیکھ لیں کہ آپ کو فرینڈلی لگ رہے ہیں ان پہ آپ میکسیمم ان پہ لکھ سکو گے اب جو دو تین آپ نے چوز کی ان میں سے فردر ایک ایسے سیلیکٹ کریں جس پہ آپ لگتا ہو کہ یہ مکمل طور پر سمجھ آگیا ہے اور اس پہ آپ میکسیمم لکھ سکتے ہیں اب ایک انجنرین کا سٹوڈنٹ اس نے لٹریچر اتنا زیادہ نہیں پڑھا اور اگر ایسے آجاتا ہے لٹریچر is the best criticism of live اور یہ ایسے سیلیکٹ کر کے ایسے سیلیکٹ سیلیکٹ پہ ایسے سیلیکٹ اوی سیلیکٹ اوی چوائیس تو ایسے آپ وہ چنہیں جو آپ کو مکمل سمجھ میں آئے statement میں دیکھیں آپ لوگ democracy سے start اور شروع ہو جاتے ہیں جی democracy پہ لکھنا ہے this is a poor approach بات یہ ہے کہ جو statement دی ہوئی ہے اس statement کے اندر for god say kindly اس پہ غور کر لیں کہ وہ پوچھ آپ سے کیا ہے تو تب ہی آپ اس essay کو tackle کر سکتے ہیں میں اگر کہہ دوں یہ تو wrong نہیں ہوگا ابھی لوگ کلم رکھتے ہیں دو چار sentences لکھتے ہیں 45% لوگ ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں ویسے تو 90% لوگ ایسے میں فیل ہوتے ہیں ایسے کے پیپر میں 45% ان میں سے start ہی لیتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ چوئس ایسے جو ہے ان کی ان کا چوئس ایسے وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ wrong ایسے سیلیٹ کرتے ہیں اپنے لیے ٹھیک ہو گیا یہ چوئس ایسے پہ بیٹا discussion ہو گئی ابھی کسی نے پوچھا جی thesis statement کیا کیسے بنانی جائے میں تو اس پہ بھی اپنا حیران ہوتا ہوں کہ بے وقوب بنے ہوتے ہیں لوگ جب میرے پاس آتے ہیں ایسے ایسے بیلنس سنٹینس ہے جس میں آپ اپنا line of action بتانے جا رہے ہو کہ میں اس طریقے سے اس ایسے کو یہ میرا یہ point of view ہے اس طریقے سے میں ایسے کو ڈسکس کرنے جا رہا میرا future of line of action ایسے میں یہ ہے نورملی دیکھا گیا ہے کہ میں بیٹا آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گا یہ انگلیش سیول سرویس کے اگزام میں آپ بیٹنے نہیں جا رہے نہ یہ بریٹن ہے کہ گورے کی طرح جا کے اینڈ پہ سیول سرویس دیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو آپ سے پوچھا گیا فورا ادھر بتائیں ادھر ادھر کی ہنکنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سے پوچھا گیا فورا اس کا ادھر ریپلائے کریں ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر ادھر بلکل ضرورت نہیں ہے اگزامنر تو نورملی آپ کے انٹرڈکشن میں ہی اپنا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ آپ کو اس نے فیل کرنا یا پاس کرنا ہے تو انٹرڈکشن میں بتا دیں جی کہ آپ کیا تھیس سٹیٹمنٹ ہے آپ کس طرح اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دی پیراگرافز کے بعد جا کے ساف آپ کنکلوشن ہوتا ہے اب ایسے دو طرح کے ہیں میرے مطابق ویسے تو ایسے جی پروبلمیٹک ہے ڈسکرپٹیو ہے نیریٹیو ہے آرگیومنٹیٹیو ہے پرووربیل ایسے ہوتے ہیں سی ایسے کے ایسے کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے کیا جائے اور دوسرا میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا جنرل ایسے اسی میں پرووربیل بھی آ جائے گا اگر کوئی ٹاپک پہ کوئی ایسے لکھ رہا ہے تو وہ بھی آ جائے گا پہلے آپ میں بتاؤں گا طریقہ آپ کو جو ہے اپنا پروبلمیٹک ایسے کو جو ہے وہ آپ نے کیسے ڈسکرس کرنا ہے تھی سی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں میں نے آپ بتا دیا ہے ٹھیک ہے پروبلمیٹک ایسے کوئی بھی ہوگا زیادہ تر پروبلمیٹک ایسے جو آتے ہیں وہ پروبلم جو ہیں وہ ریلیٹی ٹو پاکستان آتے ہیں تو بیٹا جب آپ لوگ کیا کرتے ہیں برین سٹار کرنے لگتے ہیں تو آپ ویگ ایسے بس سوچ رہے ہوتے ہیں کس چیز پر سوچ کان سے آئیڈی آز تو برادر جب آپ پروبلمیٹک ایسے کوئی بھی پروبلم پاکستان سے ریلیٹی لکھنے لگیں تو آپ سوچیں میں آپ کو چھے سات آٹھ فیکٹرز بتا دیتا ہوں یہ فیکٹرز پہ پھر بات کر ان کو ڈسکس کریں گے ان ہی کو ایکس بلائٹ کریں گے دو پروبلمیٹک ایسے ہوں گے ان کے دیکھیں گے کہ ہمارے سے کیسے نکلتے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلا فیکٹر آپ گورنمنٹ ذہن میں رکھیں دوسرا آپ پارلیمنٹ رکھیں تیسرا آپ جوڈیشری رکھیں چوتھا آپ میڈیا رکھیں پانچوہ آپ ایکونمی رکھیں بچو چھٹا آپ نیچرل ریسورسز رکھیں ساتوہ آپ کومن مین رکھیں آٹھوہ آپ کسٹم این ٹریڈیشنز رکھیں آٹھ میرا خیال ہے کافی ہے اب اگر ہم مثال کے طور پر میں اگزام میں بیٹھا ہوں اور میرے اگزام میں مجھے ادھر دھر کی باتیں زیادہ کرنی نہیں آتی دی سیسا میں بندہ ہوں سادہ باتیں کروں گا آپ کے سمجھ جائیں تو کون نہیں جو ہے ان سے فائدہ اٹھا لیجئے گا ورنہ کہیے گا کوئی نلائک بندے کی بات سنی تھی چلی گئی خیر اب آگے جنڈر ان ایکوالیٹی پاکستان اب ہم برینسٹارمنگ کر رہے ہیں ہم جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیکٹرز میں نے آپ کو ذہن میں بتا دیا آپ نے یہ فیکٹرز رکھ رہے ہیں پہلا فیکٹر تھا گورمنٹ اب گورمنٹ کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ جنڈر ڈسکریمنیشن کو یا جنڈر ان ایکوالیٹی کو پاکستان میں جو ہے اپنا کرٹیل کرنے میں جو ہے اپنا ناکام جو ہے اپنا رہی ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں گورمنٹ ہی ہے تو پھر آپ ایک ادھر سے کاؤز نکال لیں کہ پور امپلیمنٹیشن آف لاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کہہ دیں کہ اپنا ویک گورمنٹ پولیسیز تو ٹیکل دا ایشو آف جنڈر انیقوالیٹی دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ پارلیمنٹ کر لیں دوسرا کاظ آپ جنریٹ کریں کہ پارلیمنٹ کی طرف چلے جائیں آپ دیکھیں جو لاو میکنگ باڈی آپ کے پارلیمنٹ آپ کہیں لیس سے ومن ڈیسیشن میکنگ یعنی لو ریپریزنٹیشن تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جیسا نیٹ کی صورت حال خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ جو ہے اپنا قوزز جنریٹ کر رہے ہوں گے ہم ابھی دوسرے فیکٹر پر پہنچے تھے یعنی فیکٹر تو بی کیپٹ ان مائن وائل جنریٹنگ آئیڈی آز یا وائل کریٹنگ قوزز جو میں آپ کو بتا رہا تھا تو اپنا اب تیسرے فیکٹر کی طرف اگر آپ آ جاتے ہیں تو تیسرے فیکٹر میں اپنا میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے جنڈر ان ایکوالیٹی آپ ٹاپک ڈسکرس کر رہے ہیں جنڈر یا جنڈیشل فورس جب آپ جائیں گے اور سوچیں گے تو دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں ہمارے کریمیل جسٹس سسٹم میں فلاوز ہیں تو آپ کو کاؤز بنا سکتے ہو آپ کہہ سکتے فلاوز ان جوڈیشل کریمیل جسٹس سسٹم اور آپ کہہ دیں کہ اپنا ریڈ ٹیپ جوڈیشری جو ہے آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا کی طرف جائیں گے تو آپ سوچیں نا کہ اکانومک ڈیپینڈنس ہے اپنا مین کے اوپر جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا رہے تو اس طرح پروبلومیٹک ایسے کو آپ لے کر چلیں گے آپ پھر اس کے ایفیکٹس جو ہیں کاؤزز ہم نے یہاں سے جنریٹ کر لیے پھر آپ جائیں گے ایفیکٹس کی طرف معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں گے اپنا برینسٹارمنگ کریں گے اپنے ذہن پر زور ڈالیں گے کہ جی اس کے پوسیبل ایفیکٹس پھر کیا ہو رہے ہیں یا تو پھر یہ ہو کہ جو آپ نے کاؤزز نکال لیں کاؤزز میں سے بھی ایفیکٹس نکلیں گے جو آپ کے کاؤزز تھے جب وہ وجہ بجوہات بنی ہیں تو ان سے کچھ ایفیکٹس تو نکل رہے ہوں پھر آپ سوچیں گے ایفیکٹس دیکھیں گے اس کے بعد جو آپ نے کاؤزز انٹروڈیوس کرائے تھے اس کے بعد آپ انہی کاؤزز کا اگر سلوشن دے دیں یا دو چار اور بھی کوئی اچھے سجیسٹنز آپ کے ذہن میں ریمیڈیز وہ لکھ دیں اس طرح آپ لے جائیں گے اپنے پروبلمیٹک ایسے کو اس کے بعد اگر ہم آپ آ جاتے ہیں جنرل ایسے کی طرف تو کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آؤٹلائن کیسے بنانی ہے یہ جو ہم نے برینسٹارمنگ کی تھوڑی سی باتیں ابھی میں نے آپ بتائی ہیں تو یہ برینسٹارمنگ جب آپ کریں گے ایڈیاز جب آپ کے پاس آ جائیں گے تو انہی ایڈیاز کو لے کر آپ آؤٹلائن منا ہوگے اب آ جاتے ہیں جنرل جنرل آرگومنٹیٹیو یا پرووربیل ایسے کی طرح ٹھیک ہو گیا مزال کے طور پر ایسے آ گیا ہے جی کہ اپنا نیور جو ہے ایسے لائیف تھروز یو لیمون میک لیمون ایڈ یا ایسے آپ کا آ گیا فنکچوالیٹی is the virtue of board تو بیٹا ادھر 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 کیا آپ بات نہ بریں اب جنرل ایسے میں میں اگر اس کا انٹرڈکشن آپ کو بتاؤں تو انٹرڈکشن میں تین چیزیں ہاں بسکس کرتے ہیں میں جنرلزم کو سٹوڈم ہوتے ہوئے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی ہم نے یہ سکھایا ہے جنرل ایسے کا جو انٹرڈکشن اس کے تین اسے ہوتے ہیں ایک بیٹا what part ہوتا ہے ایک why part ہوتا ہے ایک how part ہوتا ہے انٹرڈکشن جنرل ایسے کی ایسے پروربل ایسے کی بات کر رہا ہوں what part میں you answer a particular question what part کے اندر جو آپ سے question پوچھا گیا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہو what part میں آپ اپنا thesis statement دیتے ہو what part میں آپ بتاتے ہو کہ اپنا what part میں آپ بتاتے ہو کہ میرا line of action کیا ہے میں نے اس topic کو کیا سمجھ ہے why part میں آپ اس جو اپنا آپ نے point of view دیا ہوتا ہے اسے مزید آپ elaborate کرتے ہو اور why point میں آپ بتاتے ہو کہ اس particular topic کو میں اگر A سمجھ ہے تو کیوں سمجھ ہے یعنی you give reasons you try to support your topic your choice of essay your point of view with rational and logical arguments اس کے بعد آتے ہیں how part میں how part میں اوپر جتنی بھی آپ نے discussion کی ہوتی ہے you try to make an impact in how part کہ جو بھی بات اوپر میں نے کی ہے وہ صحیح ہے تو اب اگر آ جائے never 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 give up آ جائے یا when life throws you lemon make lemonade آ جائے تو question یہ arise ہوتا ہے how to start اب ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے start کے جی اپنا dancing around the fire is not a solution to any problem اب اگر ہم ایسے لے لیتے ہیں never 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 give up for example اس کا start تو آپ اسی طرح کریں گے کہ man experiences different type of circumstances in his life ٹھیک ہے پھر آپ گئے sometimes the circumstances of life are favorable for him on few equations he has to come across difficulties in his life پھر آپ کہیں گے sometimes people people lose their hurt when difficulties knock at their door پھر آپ کہیں گے it is against the dignity of man اب آپ کہیں گے whenever adversities یا whenever man faces adversities in his life he should یا he can he should try his level best to tackle them courageously man should not give up at the face of difficulties in his life harsh harsh realities of life in an efficient manner in an efficient way of woman who have done whatever they wanted to do in their life of does not lose he does not give up he does not leave his struggle incomplete تو وہ حالات سے لڑتا ہے situation اپنی favor میں لے آتا ہے اب اس سے دو paragraph نکال لگتے ہیں on the contrary آپ کہیں کہ ایک illiterate بندہ ہے uni directional ہوتا ہے اس تو اپنا وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک knowledge abal آدمی اپنا unexpected situations کو tackle کرے یہ بندہ اپنا نہ tackle کر سکے کیونکہ اس کے پاس knowledge نہیں ہے وہ uni directional ہے ہو سکتا ہے کہ وہ حمد ہار دے اس کے بعد بچوں میں نے آپ کو بتایا تیسرا فیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا لٹریچر پھر آپ کہیں گے جو لٹریچر ہمارے پاس سینہ بسینہ پہنچا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی لٹریری رائٹرز گزرے ہیں عظیم رائٹرز گزرے ہیں انہوں نے حمد کی سٹرگل کی لکھا تو یہ ہمارے تک پہنچا ہے کتنی دفعہ مختلف نیشنز کے لٹریچر اسے مسک پیرگراف بھی حضور والا آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی لیسن ملتا ہے جب ہم گریٹ رائٹرز کو پڑھتے ہیں جب ہم پلیٹو کو پڑھتے ہیں ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ انسان کی لائف میں جب پوری دنیا انسان کے خلاف کھڑی ہو جائے تو اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے دیکھیں بیٹا آپ نے لٹریچر پڑھا تو یہ جو قوٹیشن آپ یہاں لگائیں گے لکھیں گے کہ آپ کو لٹریچر پڑھا انسان سٹیمنگ وی کو پڑھا آپ نے تو بتایا کہ اپنا man can be destroyed but he can never be defeated اسی طرح بچوں میں نے آپ کو نیکسٹ بتایا سائنس کا پھر آپ بتائیں مختلف سائنٹس انسان man's journey from stone age to the most facilitated life of modern era 21 century تو یہ جو انسان کا سفر ہے اس میں سائنٹس کا بڑا رول رہا ہے سائنٹس نے جو مختلف inventions کی ہیں یہ discoveries جو ہیں کیا انہوں نے آسانی سے کر لی ہے ایک Edison کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک electric bulb میں تو کہوں گا to illuminate the whole world there is light everywhere just because of that particular scientist پھر میں نے آپ کو کہا تا great personalities یہ جو great personalities آپ کو فیکٹر بتایا ہے یہ بہت جگہ کام آئے گا اسی great personalities میں سے چار پانچ پار پیر گر نکال سکتے ہیں never 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 give up اٹھائیں حضور علیہ السلام کی ذات جب آپ نے when he started preaching islam even his own near and dear ones left him he was deserted people pointed fingers at him there was no one to stand beside him except his beloved wife but he continued آپ کو مکہ رہا ہوں نیلسون منڈیلا کی بات کریں 27 25 یا 29 مختلف بکس میں مختلف رکھا ہے کہ اپنا اتنے سال جیل میں وہ پڑھا رہا لیکن اپنا 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 اس نے جو اپنا روڈ تھا اور رائٹ پہ وہ چلتا رہا at the end of the day اس اپنا رائٹ سمیلے لیک کو he became the president of south afrika and he also got nobel peace prize اسی طرح اپنا سمینہ بیگ کی بات کریں کہ ایک ومن ہو کے اس نے مانٹ ایوریسٹ کو پہنچی سر کیا اور ایک لڑکی کے لئے ایک ایسے موشرے کے اندر جہاں ومن کو جو کرٹیل کیا جاتا ہے they are kept انفیریر to men in پاکستان and all over the world even بریٹن جیش عظیم ماسر ایمی بھی آج بھی عورتوں کو 10% ویجز کم دی جاتی ہیں ایک ایسی دنیا کے اندر اس نے سر کیا تو اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا اسی طرح جیسے میں نے آپ کو فریلیٹی دائنیمز ومن کا بتایا کہ آپ سٹانس لیں گے کہ ومن فریل کریچر نہیں ہے تو جب اس کے آپ آئیڈیاز جنریٹ کرنے لگیں تو اسی طرح ہسٹری پر چلے جائیں آپ بتائیں کہ تاریخ کا متعلق کرتے ہیں کہ سارے عظیم مرد تھے عورتیں نہیں تھی نالج کی طرف تلے جائیں آپ کہیں سمجھتا کہ کسی بھی کریچر ومن ہے مین ہے اپرچنیٹیز ملے ایکسل کر سکتے اسی طرح آپ چلے جائیں اپنا جو میں نے آپ اگلا فیکٹر بتایا تھا اپنا لیٹریچر کی طرف چلے جائیں رائٹر سارے آدمی تو نہیں تھے ومن رائٹر ورجین وولف جے کے رولنگ پوری جب آپ جنریٹ کر لیں گے آپ ایفیکٹیو آوٹلین کیسے لگے یہ آپ کے پاس هیڈنگ آ جائیں گی پھر آپ ان سے topic sentences لکھیں گے اور انہی topic sentences کو جا کے آپ لکھنا ہے آپ لکھنا ایسے کی طرف آ جائیں تو آپ سب سے پہلے introduction کی یا thesis سٹیٹمنٹ کی heading دیں گے اس کے سامنے اپنی thesis statement لکھیں گے اس کے پاس causes کی heading دیں گے اس کے نیچے causes آ جائیں گے اپنا impacts کی اس کے نیچے impacts آ جائیں لیکن ایک بات آپ کو جی نیٹ کے ایشو کی وجہ سے بار بار جو ہے ڈیسٹربنٹ سوری آئی فیل سوری فر دیک تو اس طرح جو ہے بتا رہا تھا ریمیڈیز کے سنٹینس لکھیں گے آپ کی آؤٹلائن اور یہ جو آپ کو جنرل ایسے کے بارے میں میں بتا آپ کے پاس آئی ڈیاز آ جائیں جب میں آپ کو بتا دی پوائنٹ آجائیں پوائنٹ کو ساپ ذرا سنٹینس کی شیپ میں لے آنا ہے اس کی آؤٹلائن بنا لینی ہے وہ تو اور زیادہ آسان ہے آؤٹلائن بن رہی ہوگی سب سے پہلے آپ جو ہے اپنا اپنی سٹیٹمنٹ کی ہیڈنگ آگے لکھیں جو آپ کی سٹیٹمنٹ پہ بچہ اس کے نیچے جس ہیڈنگ دی سپورٹنگ آرگیمنٹ جتنے بھی آپ 18 تک پیرگراف چلے جاتے ہیں تو ان پیرگراف کے ٹوپک سمٹینس باہر لکھیں آپ کی ایفیکٹیو آؤٹلائن بن گی ہاں ایک چیز ہم چھوڑا تھے کہ ایسے کا انٹرڈکشن پرابلمیٹیک ایسے کا انٹرڈکشن کیسے لکھنا ہے بھی پرابلمیٹیک ایسے میں جو چیز وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ فوراں بتائیں اب ایسے تھا دوزار دس میں میں 53 سکور لیا اس ایسے میں ایسے تھا پاکستان is rich in natural resources but poor in their management تو just note my first sentence gentlemen and gentle ladies as well تو میں لکھا کہ efficient use of natural resources is necessary for the socio economic development of a country اب جب gender equality is a myth آیا تو میں لکھا ایدھر ادھر ادھر کی بات میں نہیں کی میں لکھا کہ dancing around the affair is not a solution to any problem one has to look beneath the surface to find out real solution of a problem to address the problem in a real way یہ انگریز بننے کی آپ کوشش نہ کریں سادہ لکھئے topic کو سمجھیں جو آپ سے پوچھا گیا وہ بتائیں gender equality is a myth ہے تو میں لکھا there is no doubt gender equality is a myth because women are not equal to men in Pakistan کئی لوگوں نے کہا آپ نے انٹرنیشنل discuss کیا آپ نے پاکستان کے civil service میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جس معاشرے کو observe کیا تھا اس طرح ٹیکل کرنا تھا ادھر لے جانا آگے body paragraph راس میں جا کے میں ایک انٹرنیشنل بھی لکھ دیتا کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو direct جو بات آپ سے پوچھی گئی ہے فرگوڑ سیکھ آپ وہ کریں پھر آگے مختلف arguments اس کو آگے لے جائیں باقی ideas اگر آپ اپنے rich کرنا چاہتے ہیں بیٹا newspaper down newspaper پڑھیں اس کے علاوہ books ہیں اپنا Bertrand Russell کے unpopular essays ہیں conquest of happiness وہ پڑھیں world history پہ بیٹا کوئی book پڑھ لیں history جو ہے انسان کے ideas کو it enriches a person's ideas history جب آپ پڑھتے ہو تو آپ جانا آپ کے ideas rich ہوتے bacon essays وہ پڑھیں all thus حقزلی کے کچھ essays ہیں اگر آپ کو مل جائے جیسے جس میں سے 2002 کی پریسی بھی آئی ہوئی ہے تو یہ چیزیں بیٹا آپ پڑھیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی بندہ CSS کرنا چاہے تو کر سکتا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں میرے بعض بچے آتے ان کے تو پتہ نہیں بی بی راؤ کی بک پڑھ ورلڈ ہسٹری پہ کسی نے سوال پوچھا تو اپنا جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے آپ اس کا direct answer کریں ہمیشہ آپ نے آپ کو express کرنے کی کوشش کریں اور میں آپ کو best way بتاؤں گا best way بتاؤں گا میں آپ کو بیٹا لکھ ہیں انگلیش دو ہی طریقوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے آپ انگلیش read کریں ٹھیک ہے read newspaper کریں books پڑھیں novels پڑھیں alchemist پڑھیں pride and prejudice پڑھیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بیٹا لکھ ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کر نہیں دیں کہیں شی نہیں لکھنا تھا ہی لکھنا تھا اس نہیں لکھنا تھا آر لکھنا تھا جو آپ کو بتایا اس جگہ آر لکھنا تھا تب ہی آپ کی لینگویج جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ آئے گی اس میں چینج آئے گا لکھیں چیک کرائیں اور محنت کریں کسٹنز بہت زیادہ کرنے سے بہتر ہے آپ محنت کریں اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے اپنا کسٹنز کرنا چاہتے ہیں وہ کسٹنز کر سکتے ہیں میرے سیل فون کی بیٹری ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے لائٹ بھی دیم ہوگی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کسٹنز ہیں تو مجھے بتا دیں میں ان کے انسر دیے دیتا ہوں آپ اپنے کسٹنز لکھ دیں میں کوشش کروں گا تو جتنے بھی کسٹنز آرہے تھے جو ریلیوینٹ تھے اپنا میں نے ان کو کوشش کی ہے اپنا آنسر کرنے کی حسن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لٹریچر سے فیملی نہیں ہوں پیٹا اگر آپ فیملی نہیں ہے تو آپ پڑھیں اپنے 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 پڑھیں اپنے 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 پڑھیں اپنے پولو کولو نوول الکیمیسٹ الکیمیسٹ آپ پڑھیں اور اسی طرح پھر مشکل سے مشکل بکس کی طرف جاتے رہے ہیں اور کسی نے پوچھا جی پروبلمیٹک ایسے کو کنکلوڈ کیسے کرنے اچھا کوششن ہے پروبلمیٹک جو ہے الارمینگ بیٹر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس سے ٹو نپ دس ایوال ان دا بڑ جو ہے وہ کوئی پوزیٹیو سٹیپس اٹھائے جائیں اس میں سیول سوسائٹی کا رول ہے جس جس کا رول بنتا وہ پلے کر سکتے ہیں پھر آپ انڈ پہ جا کے ویک اپ کال دیں جی اگر ابھی بھی کوئی رول پلے نہیں کیا جا سکتا ہے بیٹر وے تو پھر نقصان ہی ہوگا ڈیس اٹھائی نسیس سری ٹو ٹیس 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 کیونکہ یہ انگلیش کا پیپر ہے ایسے اور لٹریچر آپ پڑھیں گے سوشل سائنس بیٹا دیکھیں لٹریچر پڑھتے ہیں آئیڈیاز آتے ہیں جو آپ پڑھتے آپ کے سب کانشیس لیول پر چلا جاتا جب آپ برینسٹارمنگ کر رہے ہوتے ہو تو وہ پھر آپ کی ایکٹیو میموری میں آجاتا ہے اس کی ہلپ سے آپ لکھ سکتے ہو گرامر بک ٹو دا پوائنٹ انگلیش گرامر بک لیں آسان سی چیز کریں آپ نے گرامر میں پی آج دی تھوڑی کرنی ہے رینن مارڈ نے تین مہینے زائے نہ کریں مجھے رولز آنے چاہیے نئی قوزز اور سلوشن انٹرڈکشن میں جو ہے ڈسکس نہ کریں ایک ادا کوئی کرنا کر دیں انٹرڈکشن اچھا لکھا ہونا چاہیے پہلے ہو نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آؤٹ لہن دیکھتا ہے اگر تو اس کو اچھی لگی ہے وہ آگے بڑھے گا آپ کا انٹرڈکشن پڑھے گا انٹرڈکشن میں اگر غلطیا نہیں ہے تو پھر آگے تین چار پانچ پیر اگر آگے پڑھے گا اس کے بعد آگے آگے ایسے پڑھا جاتا اس طرح نہیں دس پندرہ منٹ آپ کو دیتا ہے adequate length of a paragraph should comprise 8 to 9 sentences my brother اور جو long essay ہے اس کا introduction at least it should comprise it should consist of 25 sentences and the conclusion should be of you know 15 to 18 sentences vocabularie کا بھی role ہے آپ vocabularie کو cram تو نہیں کر سکتے vocabulary with the passage of time develop ہوتی reading develop ہو جائے گی essay میں کوئی ڈائیگرام آپ mention نہ کریں لے کر جا سکتے ہیں politically بھی لے کر جا سکتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا never 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 give up تو کئی politicians بھی تھے ان کی live میں مشکلات ہیں کئی politicians ایسے بھی ہوتا ہیں جو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے آگے چلتے ہیں سکتے یس بھردر آئیم مرززا بکتی آئیم آئیم ریلیجیس ریفرنس دے سکتے ہیں لیکن خیال کیجئے کہ اس میں کوئی سیکٹریان ازم کا کوئی ٹاچ نہ آجائے پلیج نہیں نہیں پرووربیل اور جنرل ایسے میں کاؤزز کیا کرنا ہوں تو پروبلمیٹک کیسے پہ بیٹا سینونم انٹونم اب بات ایسے پہ ہونی تھی آپ کے سوال میں ضرور یہ ایک بندہ پوچھ رہے جی جنرل ایسے کریں جونس آپ کو بیسٹ آتا وہ کریں دونوں آپ کو آنے چاہیئے کو وکیبلری کا بار بار پوچھ رہے جی آئی کو آپ نے پڑھنا ہے وہ صاف ظاہر آپ کو کمپریہنشن میں اور ٹرانسلیشن میں اور پریسی میں کام آئے گی آپ کو باس وکیبلری ہوگی تو چیز کو انڈسٹینڈ کریں گے اور آپ لکھیں گے اور اس کے علاوہ اس کو کریم نہ کیجئے گا css کی تیاری بھی آپ کو جو ہے آپ یہ کریں کہ ڈیلی جی آئی کی لیسٹ اچھے طریقے سے پڑھا کریں اور پڑھنا کا طریقہ کیا ہے کہ روٹ ورڈ دیکھیں ناؤن ہے ورڈ کیا آگے اس کا دیکھیں سنٹینس دیا ہوتا دو تین دفعہ اس کو پڑھیں آگے چلے جائیں ایک لسٹ ڈیلی کریں تین چار ریویزن جب ففٹی لسٹ سے ان کو لگائیں گے تو آپ کو ساری یاد ہو جائے گی ساری انٹروڈکٹری پیراگراف ہو بچے اس کے علاوہ اٹھارہ کے قریب آپ کے سپورٹنگ پیراگراف سپورٹنگ آرگیمنٹس پہ جو بیسٹ ہوں گے اور ایک آپ کا کنگلوجن ہوگا یہ علینا صاحبہ فرما رہی ہے کہ یہ ایسے آیا تھا اللہ آئی 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 مجھے یہ ہی سمجھ آئی ہے لائف میں کنفلکٹ تو ہوتا ہے اپنا ڈیفرنس آف اپنین تو ہوتا ہے لائی نوٹ ایکسیب اپنین اپنی لائی لائی اگری مہین اگر آپ کے آئی 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 پھر اس سے لڑنا سٹارٹ کر دیں وائلنس کی طرف چلے جائیں یو ٹائی آئی آئی کنفرمی آئی 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 تو ادھر ہم اپنے اس لیکچر کو ہینڈ کرتے ہیں hope کہ آپ کے کام آجائے اور اپنا wish you all you know aspirants of css best of luck